الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین محمد و آلہ و اسحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان في قلوبكم و ان تطيعوا اللہ و رسوله لا يلدكم من اعمالكم شیئا ان اللہ غفور رحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدتا من لسانی يفقه قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام ہمارے آج کا درس سورہ الحجرات کا آخری درس ہے اور یہ جیسے ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ سورہ الحجرات دو حصوں پر مشتمل ہے ایک حصہ آیت نمبر ایک سے آیت نمبر تیرہ تک ہے اور دوسرا حصہ آیت نمبر چودہ سے آیت نمبر اٹھارہ تک ہے اب جب یہ پہلے والا حصہ تو مکمل ہو گئے سات قوانین اس کے اندر ذکرتے وہ ساتوں کے سات قوانین بیان ہو گئے ہیں آج اس کا دوسرا حصہ ہے جس کا موضوع ہے اس کا دوسرا حصہ ایک ہی موضوع ہے ایمان کی حقیقت ایمان کیا چیز ہے اکثر ہمارے لوگ کہا کرتے ہیں کہ بس ہم ایمان لائے ہیں ہم مومن ہیں پاسپورٹ میں مومن نام لکھا جائے مسلم تو بس میں مسلمان ہوں میں مسلم ہوں لیکن اس سے با مسئلہ حل نہیں ہوتا اصل مسئلہ بنیادی مسئلہ وہ ایمان کا ہے کہ ایمان حقیقی ایمان کیا چیز ہے اور یہی وجہ ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمائنا یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اب ظاہر بہت ہے ایمان لاؤ ایمان لانے والو ایمان لاؤ جب ایک دو مسلمان میں یہاں بیٹا ہوا ہوں یہ ہمارے مدارس کے میں عربی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں اس میں اسی تحصیل حاصل کہتے ہیں تحصیل حاصل کا مطلب یہ ہے کہ میں بیٹا ہوا ہوں بھی تو ظاہر بات ہے ایسی چیز کو حاصل کرنے کا مطالبہ کرنا ہے جو پہلے سے حاصل شدہ ہے ایک آدمی خاموش بیٹا ہوا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ تو یہ لیکن یہاں یہ احسان نہیں ہے یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا اے ایمان والو ایمان لاؤ مطلب کیا ہے اے وہ لوگوں جنہوں نے صرف زبان سے ایمان کا اقرار کیا ہے جنہوں نے صرف زبان سے ایمان کا اقرار کیا ہے حقیقی ایمان لاؤ حقیقی ایمان لاؤ اب حقیقی ایمان کسی کہتے ہیں کہ عمل اس کی تصدیق کرے ایمان وہ ہوگا ایمان ایسی چیز نہیں جو چھپی رہ سکے ایمان ایسی چیز بالکل ظاہر ہی چیز ہے ایمان لانے کے پوراں بعد گھنٹا یا دو گھنٹے نہیں گزرے ہوں گے کہ موزن کے آواز آتی ہے نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ تو جو نماز کی طرف جائے گا وہی مومن ہوگا جو نماز کی طرف جائے گا نہیں مزید کی طرف نہیں جاتا یا گھر کے اندر لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مومن نہیں ہے تو ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے بعد انسان اور انسان میں بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے یعنی ایمان لانے سے پہلے انسان کچھ اور تھا ایمان لانے کے بعد انسان کچھ اور بن جاتا ہے تو انسان اور انسان میں یہ جو اتنا بڑا فرق واقع ہوتا ہے پہلے بھی انسان تھا اب بھی انسان ہے لیکن اب یہ پہلے والے انسان نہیں ہیں یہ اس لئے کہ اب یہ ایمان لائے ہے تو ایمان لانے کے بعد پوراں یہ تبدیل ہو جاتا ہے ایمان جو تبدیل ہی لاتا ہے ایمان کا پورا گھرانہ ہی دوسرا ہے اب یہاں ایمان کی حقیقت بتائی جا رہی ہے تو ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اپنا جان مال سب کچھ اللہ کے حوالے کرنا ہے اور اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کو اللہ کی مرضی کی مطابق استعمال کرنا ہے ان سب کو اللہ کی مرضی کی مطابق استعمال کرنا ہے اللہ کی مرضی کی خلاف ان میں کوئی چیز استعمال نہیں کرنی یہ حصل میں ہے ایمان کی حقیقت میری پوری زندگی میرا مال میری جان میرے اولاد یہ سب کچھ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اس کے بدلے میرے لئے اس نے جنت مقرر کی ہے سورہ الطوبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 111 فرمایا اِنَّ اللَّهَ شْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی نفس ان کی جان اور ان کا مال خرید لیا ہے اور اس کے بدلے ان کیلئے جنت ہے جنت مقرر کیا ہے اب جو یہ سعودہ کرے گا یہ سعودہ یہ خرید و پروخت یہ بیعہ وہی کامیاب ہو گیا جس نے اپنی جان اور اپنا مار سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب ہے اس کی مرضی کے مطابق سے خرچ کرو اپنے آنکوں کو کانوں کو زبان کو ہاتھوں کو پاؤں کو اپنے دل اور دماغ کو اپنے شرمگاہ کو سب کچھ اللہ کی مرضی کی مطابق اسے استعمال کرو آنکھ اللہ کی مرضی کی مطابق کان اللہ کی مرضی کی مطابق پاؤں پہ جانا ہے اللہ کی مرضی کی مطابق ہاتھوں پہ جو چیزیں پکڑ لیں ہیں اللہ کی مرضی کی مطابق دماغ میں جو کچھ یاد کر کے رکھنا ہے اللہ کی مرضی کی مطابق دل کے اندر جو خیالات رکھنے ہیں جو محبتِ نفرتِ رکھنے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو من احب للہ وابغض للہ واعطا للہ ومنع للہ فقد استکملال ایمان جس نے اللہ کے لیے کچھ دیا کسی سے منع کیا تو اللہ کی رضا کے لیے منع کیا تو جس نے من احب للہ وابغض للہ اللہ کے لیے محبت کی اللہ کے لیے نفرت کی اللہ کے لیے کچھ دیا اللہ کے لیے منع کیا فقد استکملال ایمان اس شخص کا ایمان مکمل ہو گیا اس شخص کا ایمان مکمل ہو گیا تو اس کی بغیر ایمان مکمل نہیں ہے یہ جو سودا ہم کرتے ہیں یہ جو خرید و پروغت ہم کرتے ہیں باقیدہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خرید رہا ہے ہم نے جان اور مال تو جان اور مال تو پہلے سے ہم کہتے ہیں اللہ کا ہے یہ سب کچھ پہلے سے اللہ کا ہے جب یہ سب کچھ پہلے سے اللہ کہا ہے پھر اللہ ہم سے کیا چیز لے رہا ہے یہ ایک چیز ہم سے لے رہا ہے اور مانگ رہا ہے مطالبہ ہے اس کا یہ جو اختیار تمہیں دیا گیا ہے اپنے اوپر اپنے جان پر اپنے مال پر اپنے آنکھوں پر اپنے پاؤں پر اپنے ہاتھوں پر اپنے دل اور دماغ اور یہ ساری چیزوں پر جو تمہیں اختیار حاصل ہے اس اختیار کو واپس میرے سپورت کر دو یہ سب کچھ تمہارا ہے لیکن اختیار میرا ہے یہ اختیار مجھے دے دو میری مرضی کی مطابق سے استعمال کرو گی ان سب چیزوں کو استعمال کرو گی اگر میری مرضی کی مطابق استعمال نہیں کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہے آپ نے وہ سعودہ کیا ہی نہیں ہے وہی سعودہ ایمان کا ہے جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے یہاں ایسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے پہنے پیغمبر سے فرمایا تم ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم یہ کہو کہ ظاہری طور پر ہم نے اطاعت قبول کی ہے اور وہ ظاہرمت وہ ایمان نہیں ہو سکتا اور جب تک ایمان نہ ہو یہ ظاہری اطاعت کی کوئی حصیت ہی نہیں ہے فرمایا تم اس طرح کہو اس لیے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ فرمایا ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان اترا ہی نہیں ہے ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے ایمان اترا نہیں ہے تمہارے دلوں کے اندر اور ایمان اترے گا تو پھر کیا پھر اللہ کی اطاعت ہوگی اللہ کی رسول کی اطاعت ہوگی ایمان ابھی نہیں اترا ہے وَإِن تُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم نے اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کی ظاہراً بھی باطنن بھی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سب کچھ جو کچھ ہے وہ گن کے رکے گا اور اس میں کوئی کم ہی نہیں کرے گا لَا يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئَا وہ تمہارے اعمال میں سے کسی چیز کو کم نہیں کرے گا بلکہ اسے بڑھا دے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے آگے فرمایا مومن صادق مومن کون ہے اب سنیے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا حقیقی مومن وہ لوگ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے سُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا سُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا پھر انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں کیا کوئی شک نہیں کیا یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ بات میں اس سمجھ میں نہیں آتی ہم کہتے ہیں بھئی بات اللہ کی ہے اللہ کے رسول کی بات ہے یہ میرے سمجھ میں نہیں آتی لاجک بتا دو یہ لاجک والی بات دلیل والی بات وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جو اب ایمان نہیں لائے وہ سوال کر سکتے ہیں لیکن ایمان لانے کے بعد تو ہم نے یہ وعدہ کر لیا بے چونو چرا چاہو نہ چاہو جو بھی ہو لیکن اللہ کی مرضی چلے گی اور اللہ جو کچھ فرمائے گا بس وہی اسی پر میرا عمل ہوگا خواہ میرے سمجھ میں آئے یا نہ آئے خواہ میرے سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ میرے سمجھ کی بات نہیں ہے یہ اللہ کی حکم کی بات ہے جو اللہ کا حکم ہوگا بسارو چشم ساری تسلیم خم ہے اس کے سامنے پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اپنی دین میں لیکن صرف یہ نہیں کی میرے شک نہیں ہے بلکہ فرمایا وَجَهَدُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اپنے مال اور اپنے جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا جہاد کرتے رہے یعنی مال بھی لگایا جان بھی لگایا کیوں جو ایمان یہ لایا ہے اس سے یہ قیمتی نہیں ہے یہ جان و مال جان و مال بہت قیمتی چیز ہوتی ہے لوگوں کے لئے لیکن جہاں میں ایمان لایا ہوں تو اللہ سے اور اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی عبادت سے یہ چیز زیادہ قیمتی نہیں ہے یہ زیادہ قیمتی نہیں ہے اس لئے اس سب کچھ کو ایمان کیلئے قربان کیا جا سکتا ہے فرمائے اُولَئِكَهُمُ السَّوَدِقُونَ یہی لوگ صادق ہیں ایمان لائے پھر اس ایمان میں کوئی شک نہیں کیا اور شک جب نہیں کیا تو پھر اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی خرچ کیا اپنا مال بھی خرچ کیا تو جس نے اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا وہی کامیاب ہو گیا واقعہ اپنے پڑا ہوگا حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آئے تھے ایمان لائے ایمان لانے کے بعد یہاں انہوں نے کاروبار کیا مکہ میں مالدار بن گئے کافی سارا مال جمع ہو گیا تھا ہجرت کرنے لگے ہجرت کرنے لگے یہ رؤسہ سرداران مکہ جمع ہو گئے اور اس سے کہا تم کیسے ہجرت کر سکتے ہو تم کبھی نہیں جا سکتے یہاں تو تنہا ہمارے پاس آئے تھا تمہارے پاس کچھ نہیں تھا لیکن یہاں تو نے پھر تجارت کی یہاں مال کمایا ہے اتنے مالدار بن گئے ہو اب ایسی بڑے آسانی کے ساتھ یہ سارا مال تم ہم سے اٹھا کے لے جائے گا ایسی ہی چلا جائے گا ہم سے حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ جانتی تھے ان لوگوں کو کہ یہ دنیا دار لوگ ہے دنیا پرست لوگ ہے تو ان سے کہا انہیں کہ اگر میں اپنا یہ سارا مال تمہارے پاس چھوڑ دو تمہیں حوالے کر دو پھر مجھے اجازت دوگی یہ سارے دنیا دار لوگ تھے تو انہوں نے فوراں کہا ہاں اگر واقعی تم یہ چھوڑ رہے ہو یا اپنا پورا مال یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو تو پھر تم جا سکتے ہو حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کو جو مالتا سب کو چھوڑا اور بس ایک جوڑا کپڑے جو پہنے تھے اسی میں چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پورا واقعہ سنا کہ صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح اپنا پورا مال دے دیا اور اپنا آپ آزاد کر دیا یہ جو قرآن کریم ایک جگہ یہی آئے کچھ لوگ اللہ کے بندوں میں سے وہ ہے جو اپنے آپ کو خود اپنے عوض بیچ ڈالتے ہیں اور اپنے عوض اپنے آپ کو خرید کر اسلام کی طرف آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ سنا سحیب کا یہ معاملہ سامنے آگیا آپ بار بار فرمایا کرتے تھے ربح سحیب ربح سحیب سحیب نے نفع کمایا سحیب نے بڑا نفع کمایا سحیب نے نفع کمایا اس لیے کہ اس نے اپنی جان اور مال سب کچھ اللہ کے حوالے کر دی تو جنت کا ملنا یقینی ہو گیا جنت کا ملنا یقینی ہو گیا اس لیے فرمایا ربح سحیب ربح سحیب تو فرمایا یہی لوگ صادق مومن ہے جو اپنی جان اور مال سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دے یہی صادق الایمان لوگ ہیں یہی اپنی ایمان میں سچے ہیں اور یہی کھرے لوگ ہیں اور آگے فرمایا یہ جو لوگ اطلاعات دیتے تھے ہم ایمان لائے ہیں وغیر جنگ کے لائے ہیں وروا ہے تمہیں پتہ نہیں اللہ کو معلوم ہے کون ایمان لائے ہے کس طرح لائے اللہ کے علم میں ہے قل ان سے کہہ دو یہ جو یہ مدعی ایمان ہے اتعلمون اللہ بی دینکم تم اپنی دین کے بارے میں اللہ کو کوئی اطلاع دے رہے ہو جیسے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے نعوذ باللہ تمہیں پتہ ہے تو تم اللہ کو خبردار کرتے ہو کہ ہاں ہم ایمان لائے ہیں اسے معلوم نہیں ہیں تو تم اس کو بتاؤ گے کہ تم ایمان لائے ہوں ایسا تو نہیں ہے قل ان سے کہہ دو لا تمنو علی اسلامکم لا تمنو علی اسلامکم میرے اوپر اپنے اسلام کا احسان نہ جتایا کرو میرے اوپر اپنے اسلام کا احسان مت جتایا کرو اس لیے کہ یعنی ان سے یہ کہتے ہیں نا احسان جتاتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتا ہو بل اللہ یمنو علیکم انہداکم لیل ایمان بلکہ اللہ تم پر احسان کرتا ہے یعنی یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے کیا کیا ہے ایمان کی طرف تمہاری رہنمائی فرمائی ان کنتم صادقین اگر تم واقعی مومن ہو تو تم نے ایمان جتانا نہیں ہے بلکہ اللہ کا شکر دا کرنا ہے جس نے تمہیں ایمان کی توفیق دی ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَسْوِرُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ یقیناً اللہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو چپی ہوئی ہے اسمانوں میں اور زمین میں یعنی اللہ سے چپی ہوئی نہیں ہے وہ تم سے چپی ہوئی ہے تمہیں نظر نہیں آتی تو آپ سمجھیں کہ اللہ کو بھی نظر نہیں آئے گا یہ سب کچھ اللہ کو نظر آ رہا ہے وَاللَّهُ بَسْوِرُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے اَقُولُ قَوْلِ هَادَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ یہ مارا سورہ حجرات تھا اور یہ ختم ہو گیا یہ چونکہ یوٹیوب پر پورے کا پورا موجود ہے اس لیے اس سورت کو بار بار سنا جائے اور وہی جو اخلاق اور عداب اور ایسی کوشش کرے کہ ہماری پوری زندگی سورہ حجرات کے مطابق بن جائے خواہ خیال دعوان